بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد جو ہے یہ ترکیبی قوائر کے ساتھ تراقیب ہے تو سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ واسانی کم تو اس کے شروع میں جو واو آرہی یہ واو آتفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے اور اس کے بعد آسانی جو ہے تو آسانی جو ہے یہ صفت ہے اس سے پہلے جو ہے یہ معذو مصوف ہے یعنی اصلی برات ہے الاسمل یعنی والاسمل والاسم السانی تو یہاں پر جو ہے یہ یہاں پر مصوف کیوں نکالیں گے اس لئے کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ پیچھے یہ بات چال رہی تھی کہ وہ اسمہ کے جو یعنی وہ اسمہ جو اسمہ نقیرات کو جو ہے یہ نصب دیتے ہیں تو ایک یہ یعنی پہلا اسم تو تھا کہ لفظ اشار اشرونہ یہ تھا اب یہ دوسرا یہاں سے بیان کر رہے ہیں تو اس لئے اس سے پہلے الاسم نکالیں گے اور اس کے علاوہ دوسرا جو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مصوف جو ہوتی ہے مصوف ہوتا ہے اس کو عضب کا دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ جو ہے یہ صفت کو راکھ دیا جاتا ہے تو یہاں پر ایسے ہی ہے کہ مصوف جو عضب اس کی جگہ صفت ہے یہ مصوف سے تو مل کر اس کو کیا بنائیں گے اس کا ماں بات دے کر بنائیں گے اور اس کے بعد ہے کم تو کم ہے یہ مراد اللفظ ہے جب اس کو مراد اللفظ کہا تھا یہ گوہ کا معرفہ بن گیا اور یہ کہہ دا بھی ہے کہ جب معرفہ کے بعد دوسرا معرفہ آ جائے اور سامن کو جو ہے یہ فیدہ تامہ مل رہا ہے تو اس وقت مبتدار و خبر والی ترکیب ہوتی ہے یہاں پر ایسا ہی ہے کہ یہاں پر سامن کو پورا فیدہ تامہ مل رہا ہے تو یہ بانجا ہے کہ مبتدار اور کم جو ہے یہ مراد اللفظ ہو کر یہ خبر مبتدار خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہے معناہ عدد مبہامن تو یہاں پر معنا جو ہے یہ نقرہ ہے اور اس کے بعد ہے جو ہے زمیر جو آرہ یہ معرفہ ہے تو لہذا مدا مدافعے والی ترقیب ہوگی تو معنی یہ مدافعے حاضر میں یہ مدافعے اب مدافعے اپنے مدافعے سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے تو اس کا معباد دے کر بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہے عادہ دن تو لہذا جو ہے یہ معرفہ کے بعد یہ نقرہ آ گیا تو یعنی صرف عدد کا اعتبار کریں ویسے اگر مبہمون کا اعتبار کریں پھر تو یہ نقرہ ہے لیکن اس کے اندر تقسیص آ گئی ہے تو اب یہ نقرہ کے بجنی معرفہ کے بعد جب نقرہ آ جائے تو متدار خبر والی ترقیب ہوتی ہے لہذا یہ مدافعے مل کر متدار عددن مبہمون تو عددن یہ خبر ہے لیکن اس کا معباد دے کر بنا لیتے ہیں اس کے بعد مبہمون تو لہذا عددن مبہمون یہ دونوں نقرہ ہیں تو جب دونوں نقرہ آ جائیں تو وہاں پر مطابقت ہو تو وہاں پر جو ہے یہ مسوسط والی ترقیب ہوتی ہے تو اس لیے یہاں پر یہ مسوسط والی ترقیب ہوگی تو عددن جو ہے یہ مسوسط بان جائے گا ہے اور یہ شیبہ جملہ اس میں ہو کا صفت ہے محسوس ہے تو مل کا پیچھے مبتدہ بنائے تھا اس کی خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہو جائے گا اور اس کے بعد ہے واہو آلا نوعی نہیں تو اس کے شروع میں جو واہو آ رہی ہے تو یہ اس کے اندر تین اعتمال ہیں کہ یہ آتفہ بھی ہو سکتی ہے اور جو ہے یہ استنافیہ بھی ہو سکتی ہے اور حالیہ بھی ہو سکتی ہے تو اس کو واہو جو ہے یہ آتفہ یا استنافیہ ہوا جو ہے اس کو کیا بنائیں گے اس کا معباد دے کر منا لیتے ہیں اس کے بعد ہے آلا تو جب معرفہ کے بعد ہے جار مجرور آ جائے اور اس کے علاوہ یہ بھی کہہ دا ہے کہ یہ زمین مرفوع منفصل ہوتی ہے تو جب یہ کلام کے شروع میں ہو تو اقصد طور پر ہے جب کلام کے شروع میں ہو تو وہ مبتدہ بنتی اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ اقصد طور پر مبتدہ بنتی تو یہاں پر ہوا جو ہے یہ مبتدہ بن جائے آلا جار نوعین یہ مجرور رہ جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا صحابیت ان کا سابیت ان اس میں فائل اس میں حضر اس کا فائشیب ہے جملہ اس میں ہو کر یہ خبر مطدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا باقی یہ جو آرہے ماناو عدد المبامن اور وہوا علا نوعینی تو یہاں پر ترکیبی احتمال اور بھی اس کے اندر ہیں تو لیکن یہ جو ترقیبے کی گئے یہ آسان ہے لیکن باقی اس کے اندر اور بھی ہیں کہ یہاں پر معنی عدد المبامن کو کم سے یہ حال بھی بنا سکتے ہیں تو یعنی کم کو مرد لفظ کہہ دیں تو یہ ذلحال بن جائے گا یعنی کیا دہا پھر یہ چلے گا کہ معرفہ کے بعد جملہ آ جائے درمیانے کلامیت اس وقت یہ ذلحال حال والی ترقیب ہوتی ہے اس طرح یہاں پر بھی ہوگی اور اس طرح وہاں حالیہ بن جائے گا اور یہ حال اول بن جائے گا معنی عدد المبامن اور ہوا علیہ نوعین یہ حال جو ہے یہ سانی بھی جس کو حال مترادفہ بھی بولتے ہیں تو اس طرح یہ ترقیب کی جا سکتی ہے تو یہ حال جو بنیں گا نا ہوا علیہ نوعین یہ کم سے بنے گا اس طرح جو ہے یہ معنی عدد المبامن یہ بھی کم سے بنے گا لیکن جو علاگ علاگ ترقیب ہے وہ ہی آسان ہے تو وہ کر دی گئی ہیں اور اس کے بعد ہے اہدو ہما استفہامیتن تو یہاں پر اہدو ہما جو آ رہا ہے یہ نقرہ کے بعد معرفہ ہے تو یعنی اہد یہ نقرہ ہے اس کے بعد معرفہ ترقیب ہو گی تو اہد یہ مدافع ہما جو ہے یہ مدافعے ہے مدافعے پر مدافعے سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے اس کا معبات دے کر بنا لیتے ہیں اس کے بعد استفہامیتن اس کے بعد نقرہ آ رہا ہے تو لہے معرفہ کے بعد مدافعہ حال جائے تو مطدہ و قبر والی ترقیب ہوتی ہے لہاظר یہ بانجایا گا جو ہے یہ مدام مدام مل کر یہ مictدع بان جائے کیونکہ محارفہ کی کس طرح بنائی اس طرح جیب نقرہ کی محارفہ کی طرف اضافت کی جائے تو وہ بھی محارفہ بان جاتا ہے تو یہ م magnصوبہ اس کا نابل فائل ہے یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ خبر بان جائے گا تو مختدع اور خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا یہاں پر پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اس کے اندر جو ضمیر ہے اس کا مرجع آہد یہ جو ہے یہ تو آہد جو ہے یہ مذکر ہے اور وہ ضمیر مونس کی اطلازہ مطابقت تو نہ ہوئی یہاں پر تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو آر این آہد ہے اس کو کلمے کی طویل میں کر لیں گے یا کلمے کی طویل میں کریں گے کلمہ مونس اطلازہ یہ مطابقت ہو جائے گی اور اس کے بعد ہے تو یہاں پر ان عرف شیط ہے کان جو فیل ناکیس ہے اب یہ ان فیلوں میں سے ہے جن کا جو ہے یہ فائل کبھی اندر ہوتا کبھی بار کیوں گے یہ فیل ناکیس ہے اس کا اسم کبھی اندر ہو کبھی باہر ہوگا تو اس کے بعد متضمینان تو متضمینان سے پتا چلا کہ اس کا جو ہے نا یہ متضمینان یہ اس کی خبر بانے کیوں گے اس کے جو اسم محنفوتا خبر منصوب ہوتی ہے اس سے پتا چلا کہ اس کا اسم اس کی اندر ہے وہ ہے ہوازمیر تو متضمینان جو ہے اس میں فائل ہے اس میں ہوازم اس کا فائل ہے لام جار ہے معنی جو یہ نقرہ الاستفعامی معرفہ لہذا مدافع مدافع لے ترقیب ہوگی معنی یہ مدافع الاستفعامی یہ مدافع اپنے مدافع علیہ سے مجارک مجارم جو ملک متضمینان کا ظرف لاو اب اس میں فائل اپنے فائل اور ظرف لاو سے مل کر جو ہے یہ بان جائے گی کہانا کی خبر کہانا اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ بان جائے گا شرط ہے تو یہاں پر جب شرط ہے تو اس کی جو جزا ہے وہ محضوف ہے وہ بنے گی فہوا استفہامیتن فہوا استفہامیتن جو ہے یہ اس کی جزا جو ہے یہ محضوف ہے اور یہ ہے بسریوں کے مذہب کے مطابق باقی کوفیوں کے مذہب کے مطابق تو یہ ہوگی کہ آہدو ہما استفہامیتن جو آرہی نا نا یہ جزا مقدم ہوگی نا اور آگے جو انکان تو یہ شرط ہو جائے گی شرط موقع جزا مقدم جملہ شرطی یہ ہے کوفیوں کے مذہب کے مطابق لیکن جو بسری ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر شرط سے پہلے ایسا جملہ آ جائے جو جزا پر دلالت کرتا ہو تو وہاں پر پھر جو شرط ہوتی ہے اس کی جو جزا ہوتی ہے وہ ہمیشہ محضوف ہوتی ہے تو وہ ہے فہوا استفہامیتن پھر وہ ممتدار خبر مل کر یہ شرط بان جائے جزا مل کر جملہ شرطی آجائے جو دونے ترقیبیں صحیح ہیں چاہیں کوفیوں کے مذہب کے مطابق کریں چاہیں بسریوں کے مذہب کے مطابق کریں اور اس کے بعد وہ ہوا ینسیبو تمجیزہ تو یہ جو واو آ رہی اس کے اندر بھی تین اعتمال ہیں تو یہ واو حالے بھی ہو سکتی ہے تو حالیاں جب لیں گے تو اس صورت میں یہ حال بنے گا کانہ کی ضمیر سے نا تو یعنی ہوا ینسیبو تمجیزہ یہ کانہ کی ضمیر جو ہوا یہ اس سے یہ حال بن جائے گا اور استنافعہ بھی لے سکتے ہیں اور آتفہ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد ہوا ہوا کو کیا بنائیں گے اس کا معباد دے کر بنائیں کہ اس کے بعد ین سیوو تو اب یہ ین سیوو جملہ ہے تو کہہ دا یہ ہے کہ جب معرفہ کے بعد جملہ آ جائے تو یعنی معرفہ کے بعد جملہ آ جائے تو متدار خبر بھی ترقیب ہوتی ہے تو یہ بھی کہہ دا چال رہا ہے تو اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے کیونکہ جملہ نکرہ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو زمین مرفوم انہوں فسیل ہوتی ہے وہ اقصد و متدار خبر وہ اقصد اوپر جو ہے وہ موٹدہ بنتی ہے یہ بھی کہہ سکتا ہے جب کلام کے شروع میں آجات اس وقت جو ہے وہ موٹدہ بنتی ہے تو یہ بان جائے گا ہوا جو ہے یہ موٹدہ بان جائے گا ین سیبو جو ہے یہ فیل ہے اب ان میں صحیح جن کا فائل کبھی اندر ہوتا کبھی باہر ہوتا ہے اور اس کا اس کے اندر ہے کیونکہ جب خبر جملہ ہوتا اس میں آئید کا ہونا ضروری ہے جس کا مرجع جو ہے یہ موٹدہ ہو تو یہاں پر یہاں موٹدہ ہے اس کا جو خبر آ رہی وہ جملہ تو اس میں آئید ہے وہ ہے ہوا ضروری اس کا مرجع موٹدہ ہے اتمجیزہ جو آ رہا ہے یہ مفولے بھی بنی گا تو کیونکہ دیگر جو ہے منصوبات ہے وہ بظاہرے یا نظر نہیں آ رہے یا نہ ان کی تعریفات یہاں پر کوئی فیٹٹ ہو رہی ہے تو اس لئے یہ بان جائے گا اس کا موٹدہ بھی تو اب یہ مل کر جملہ فیل یا خبری ہو کو پیچھ موٹدہ بنایا تو اس کی خبر موٹدہ خبر جو آ رہے یہ مراد لفظ ہو کر جو ہے مصروں کا بانجیہ گا مداف لے تو مصروں کا بارہ میں یہ کہہ دا ہے کہ یہ جملے کی طرح مداف نے مفرد کی طرح مداف ہوتا ہے تو اس لئے یہاں پر کام راجل اللہ اندر بتا ہو کو مراد لفظ کہنا ضروری ہے تو یہ مل کر جو خبریں مثال ہو کی اور مثال جو ہے یہ مدام مدام ملکہ مدام اور خبر ملکہ جملہ اس میں خبریں اب باقی علاقے ترکیب ہے وہ کر لیتے ہیں کہ کم جو ہے یہ استفہام ہے اس میں کم جو ہے یہاں پر یہ اس میں استفہام ہے ممیز ہے آگر راجل ان جو ہے یہ تمجیز ہے تو اب ممیز تمجیز مل کر اس کو کیا بنائیں گے تو اس حوالے سے ایک قیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کے بعد ایسا فیل ہو ایسا فیل متعددی ہو کہ جس کے مفعول جو ہے یہ پورے ہو چکے ہوں تو اس وقت یعنی یہ اس کے مفعول پورے ہو چکے ہوں گے یا نہیں ہوں گے یعنی اس کا اس کو مفعول مل گیا ہوگا یا نہیں مل گیا ہوگا اگر اس کا اس کو مفعول مل گیا ہے تو اس وقت یعنی اگر اس کا اس کو مفعول نہیں ملا تو پھر اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اس وقت یہ محلن منصوب ہوگا محلن منصوب ہونے کی صورت میں یہ جو ہے یہ کانا کی خبر بھی بان سکتا ہے اور افال قلوب کا جو مفعول سانی بھی بان سکتا ہے اور مفولے مطلق بان سکتا ہے مفولے فی بھی بان سکتا ہے یہ مفولے مطلق مفولے فی مفولے بی جو ہے یہ تمجیز کو دے کر انہیں اگر تمجیز ذرف ہے تو مفولے مطلق بان جائے گا اگر مستر ہے تو پھر مفولے مطلق بان جائے گا اگر ان کے علاوہ ہے تو پھر جو ہے یہ مفولے بی بان جائے گا تو یہ ہے تو یہاں پر اب درہ بتاؤ جو فیلے متعددی ہے لیکن اس کا اس کو مفولے مل چکا ہے تو اس لئے یہاں پر کام اور دوسرا جو اس کے ساتھ کہہ دا ہے یعنی اس کے ساتھ ہی وہ ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کے بعد اس کا مفہول پورا ہو چکا ہو یعنی جو فیل متعددی ہے اس کو مفہول مل چکا ہو یا وہ فیل جو ہے یہ لازم ہو تو اس صورت میں وہ محلن مرفوع ہوں گے لیکن محلن مرفوع کے اندر بھی دو ترقی بھی احتمال ہیں تو وہ متدا بنے گا معیت تمجیز ملک متدا بنے گی یا خبر بنے گی یہ بھی تمجیز کو دیکھ کر پتا چلے گا اگر تمجیز ظرف ہے تو خبر مقدم بن جا گی اگر ظرف نہیں ہے تو اس وقت جو ہے یہ جو ہے یہ بانجے متدا بن جائے گی تو باقی یہ ہے باقی اس کے بعد عسم ہوگا تو زیری سی بات ہے پھر یہ اس حساب سے ہوگی ترقیب ہے تو باقی یہ ہے کہ یہ محلن مجرور کب ہوگا تو اس وقت ہے کہ جب اس سے پر حرف جا رہا جائے یا مدافع جائے تو یہاں پر اس کے بعد دربتہ جو فیل ہے تو یہ فیل متعددی ہے اور اس کو مفہول مل چکت اس لئے یہاں پر یہ محلن مرفوع ہوگا اور یہ متدا بنے گا تو کام راجع لنجی ممجیت مجیز مل کا متدا دربتہ فیل تازم اس کا فائل حازم اس کا مفہول بھی یہ مل کا جملہ فیل خبریہ ہو کر یہ خبر متدا خبر مل کا جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا اور اس کے بعد جملہ اور یہ واو جو آ رہی ہے یہ آتفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافع بھی ہو سکتی ہے آتفانی جو ہے یہ صفت ہے اور اس سے پہلے معذوب معذوف ہے ان نو تو وہ کیونکہ پیچھے تھا کہ کام جو ہے اس کی دو قسمیں ان میں سے ایک تو استفامیہ اور دوسری جو قسم ہے وہ خبریہ اس سے پہلے ان نو یہ معذوف ہے تو یعنی پیچھے سیاکے جو سیاک ہے یعنی پیچھے جو کلام ہے عبارت ہے جو پیچھے گفتگو اس سے بھی بتا چال رہا ہے کہ یہاں پر مصوف جو ہے یہ معذوف ہے تو یہ مصوف مل کا اس کو کیا بنائیں گے اس کا ماہ بات دے کر بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد خبریہ تن تو یہاں پر خبریہ تن یہ نکرہ آگیا تو لہذا اب معرفق وجہ نکرہ آجام مصوف خبریہ ترقیب لہذا یہ مصوف ہے تم مل کا مصوف خبریہ تن اس سے منصوب اس میں یہ زمین اس کا نمجہ شبی جملہ اس میں ہو کر یہ بانجا ہے کہ خبر اور مصوف خبر مل کا جملہ اس میں خبریہ ہو جائے یہاں پر بھی وہی سوال ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ زمیر ہے یہ تو مونس کی اور پیچھے جو جس کا مرجی یعنی مصوف ہے وہ تو پھر اس کا جواب وہیں ہے کہ یہاں پر جو متدہ ہے اس کو کالیمہ جو ہے اس کی طویل میں کار لیں گے جب کالیمہ کی طویل میں کریں گے تو زمیر کا مرجی یہ درست ہو جائے اور اس کے بعد ہے اس کی سے میں وہیں ترقیب جسہ پیچھے بھی جملہ گزر گیا ہے تو ان جو ہے عرف شت لام یکون جو ہے یہ فعل اس میں ہوا زمیر جو ہے اس کا بانجا گا اس ہے متضمن اس میں فائل اس میں ہوا زمیر اس کا فائل ہے لام جار معنی جو مدافع اس فہامی جو ہے یہ مجروع یہ مدافع لے معنی اپنے مدافع لے سے میں جارکو جار مجروع ملکہ یہ ظرفے لاگ بانجا متضمن ان کا متضمن ان کا فائل اور ظرفے لاگ سمیشی بھی جملہ سے خبر اور فیلنہ کے اپنے اسم و خبر سے ملکہ جملہ اس میں ہو کر جو ہے یہ بانجا گی شرط اور اس کی جزا ماظوف ہے فہوا خبری جاتو تو فہوا خبری جاتو اس کی بانجا گی وہ شرط جو ہے یہ ماظوف ہے اور وہ مل کر بانجا گی وہ جزا جو ہے ماظوف ہے وہ جزا مل کر جملہ شرطی ہو جائے باکوفیوں کے مذہب کے مطابع یہ ہے اس کو بنا جائے جزا مقدم بنا دیا جائے اور جو ہے یہ آگے جو آر اس کو شرط موقع مل کر جملہ ان دونوں ترقیبیں درست ہیں اور اس کے بعد ہے تو یہاں پر اس کے اندر بھی تین اتمال ہے جس طرح پیچھے تھا تو یہاں پر بھی تین اتمال ہے کہ یہ استفامی یہ آتفا بھی ہو سکتی ہے استنافع بھی ہو سکتی ہے اور حالیں بھی ہو سکتی ہیں جب حالیں لائیں گے تو اس وقت یہ حال بنے گا یقون کی ضمیر سے تو یہ آگے ہوا جو آر ہے اس کا پیچھے والے ترقیب پیچھے والا جملہ جو اسی طرح اس کی ترقیب ہوگی لیکن یہاں ترقیبی قوائل نہیں یہاں ساں ذکر کیے جائیں گے تو ہوا جو ہے یہ متدائل یہ انسیبو جو ہے یہ فعل ہے اس میں ہوا ضمیر جو ہے اس کا بان جائے گا جو ہے یہ فائل ہے تو آگے ہے الممجزہ الممجزہ جو ہے اس میں فائل اس میں ہوا ضمیر اس کا شبہ جمعہ اس میں ہو کر جو ہے یہ صفت ہے تو اس کا مضوع مصوف ہے اللفظ ہے صفت ہے کیونکہ جی صفت اس کے ذات کونا ضروری ہے تو اب اسی کا صفت جو ہوتا ہے اس کے ذات کونا ضروری ہے تو وہ ممتداء کی صورت میں ہوتی ہے یا ذلال کی صورت میں ہوتی ہے یا یہ ہے کہ وہ مصوف کی صورت میں ہوتی ہے یہاں پر محسوس کی صرف اللفظ ہے تو یہ محسوسیت مل کر جو ہے یہ یعنی سیبو کا مفعلے بھی بان جائے گا اور یہ مل کر ہوا کی یعنی جملہ فیل خبری ہو کر ہوا کی خبر متداخب جملہ اسمیاں ہو جائے گا تو جملہ اسمیاں خبری ہو جائے گا لیکن اس کے بعد ان کانا بین اوما فاصلہ تو ان نرف شت ہے کانا فیلے جو ہے یہ ناکیس ہے تو یہ اس کے اندر دو ترقیبی اعتمال فیلے ناکیس بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم جو ہے یہ فیلے تام والے پہ لکر لیتے ہیں کانا فیلے تام ہے تو بین اوما جو ہے یہ مدامدہ مل کر جو ہے اس کا بان جائے گا جو ہے کانا کا بان جائے گا مفلیفی کیوں کہ بین اے یہ زرف ہے اور یہاں پر مدامدہ فیلے ترقیب کیوں کہا رہے ہیں کیوں کہ ناکراکباد معرفہ ہے اور فاصلہ تو اس میں فائل اس میں عظم اس کا فائل یہ شبیجمنا اس میں ہو کر یہ صفت ہے اس سے پہلے معذوب معصوف ہے تو یعنی کالی ماتن فاصلہ تو اس لئے باہر بنے گی وہ محسوس مل کر کانا کا فائل بن جائے گا اب یہ مل کر یہ شرط بن جائے گی دوسرا یہ ہے کہ فیل ناکس کو لے لیں اور بہین احمق کا مدام دا مفلفی بنا دیا جائے سابیتا تانکا تو سابیت اس لئے فائل یہ مل کر خبر مقدم بن جائے گا اور کالی ماتن فاصلہ تن جو آ رہے تو اس کو اس طرح بھی کی جا سکتے یہ بن جائے گا شرط ہے تو اس کی جزا جو ہے وہ محظوف ہے تو یعنی جزا جو ہے اس کی وہ محظوف ہے وہ ہے وہ ہوا ینسیب الممیزہ تو یہ مل کا جمعہ شرطیا ہو جائے گا یہ بسریوں کے مذہب کے مدابہ کفیوں کے مذہب کے مطابع یہ اس کی جزا یعنی جزا جو ہوا ینسیب الممیزہ دونوں ترقیب درست ہے تو جو بھی کریں اور اس کے بعد ہے تو یہاں پر مثلو جو ہے یہ اس کی دو ترقیبیں ہوتی ہیں دوسری دونوں کالیت دوسری مانا والی کالیت ہے کم جو ہے یہ اس میں یہ کم خبریہ ہے اور ساتھی جو ہے یہ ممیز ہے راجلن جو آرے اس کی تمجیز ہے تو یہ ممیز تمجیز مل کر جو ہے اس کو کیا بنائیں گے اس کا معباد ہے تو اس کو بنائیں گے مختلا کیوں اس حوالے سے کہہ دا یہ تھا کہ جو ہے جب اس کے بعد فیل نہ ہو یعنی اگر جاں فیل ہو تو وہ لازم ہو یا متعدی ہو اور اس کا مفعول مل چکا ہو یا یہ یا یہ اس کے بعد اسم آرہے تو یہاں پر اندی اس کے بعد اسم ہے تو پھر جو ہے مبتدار خبر میں ترقیب ہوتی ہے پھر مبتدار خبر والی کب ترقیب ہوگی اس وقت ہے یعنی مبتدار والی اس وقت ہوگی یعنی مبتدار کب بنائیں گے ممیز تمجیز مل کر وہ بھی تمجیز کو دے کر یہاں پر راجلنہ آرہے ہیں یہ ظرف نہیں ہے تو اس لئے یہاں پر یہ یہ مبتدار بن جائے گا اگر یہ ظرف ہوتا تو اس وقت پھر جو ہے اس کو بنایا جاتا خبر مقدم یعنی خبر بنیا جاتا اس لئے یہاں پر یہ مبتدار بن جائے گا اندی جو ہے یہ مبتدار مل کر جو ہے یہ بن جائے گا مفلفی بنے کیونکہ اندی جو ہے یہ ظرف استعمال ہو رہا ہے تو اب یہ مل کر کس کا ثابت ان کا تو ثابت اس میں فائل ہے اس میں حواز میں اس کا مل گیا ہے اس میں فائل اپنے فائل اور مفلفی سے مل کا خبر متدار خبر مل کا جملہ اس میں خبریاں ہو جائے گا اور اس کے بعد ہے وَإِلَّمْ تَقُنْ بَيْنَهُمَا فَاصِلَةٌ فَامُمَيِّزُهُ مَجْرُورٌ بِالْإِضَافَةِ اِلَئِهِ تو یہاں پر صرف ترکیب کریں گے کیونکہ اس طرح کا جملہ پیچھے بھی جو ہے یہ گزر گیا ہے جسا اِلَّمْ يَكُنْ تَزَمِّنَا لِمَانَ الْإِسْتِفَامِ یا یہ ایک انکان بَيْنَهُمَا فَاصِلَةٌ تو اس لئے یہاں پر اس کی صرف ترکیب کریں گے تو یہاں پر واؤ جو ہے یہ عطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی اِن عرف شرط ہے لَمْ تَقُنْ جو ہے یہ فعل ہے وہ فعل ناکیس ہے بَيْنَهُمَا جو ہے یہ فعل تام ہے تو بَيْنَهُمَا جو آ رہا ہے یہ مدام مدام مل کر تقون فعل کا مفلفی بان جائے کیونکہ یہ ظرف استعمال ہو رہا ہے اور فاصلہ تن جو ہے یہ اس میں فائصو یہ شبے جمع نے اس میں صفت اس سے پہلے کالی ماتان جو ہے یہ محصوب محصوب ہے تو وہ مل کر تقون کا فعل یہ مل کر بان جائے گی شرط ہے باقی یہ کہ فعل ناکیس والے بھی کی جا سکتی ہے تو بَيْنَهُمَا کو جو ہے یہ مفلفی بنا دیا جائے تو یہ مل کا شرط بان جائے گا اس کے بعد ہے فَمُمَجِّزُهُ مَجْرُون بِلْإضافتِ لِهُ تو یہ فا جو ہے یہ جزائی ہے ممجزو یہ نقرہ حازمی یہ معرفہ ہے تو مدام مدافعہ علیہ و ترقیب ہوگی ممجز یہ مدام مدافعہ حازمی جو مدام مدافعہ علیہ و ترقیب ہوگی ممجز مدام اپنے مدافعہ علیہ سے مل کر اس کے بعد مجرور ہن تو اس کے بعد نقرہ آ رہے تو معرفہ کبھائی نہ کر آ جائے تو متدار خبروں پر ترقیب ہوتی ہے لہٰذا یہ مطابق ملک متدار مجرور جو ہے اس میں مفعول ہے اس میں حضر میں اس کا بان جائے گا نحب الفائل با جار الاضافت یہ مستر ہے یہ الاضافت یہ مستر ہے اور اس کے بعد الہی جو ہے یہ جار ہے آزمی یہ مجرور جار مجرور مانکہ اضافر مستر کا ذرف علاقہ مستر اپنے ذرف علاقہ اس میں جار کو جار مجرور مل کر جو ہے یہ مجرور کا ذرف علاقہ بنے کیوں کا مطابق لفظوں میں مجود اب یہ مل کر یعنی اس مفعول ہے اپنے نحب الفائل اور ذرف علاقہ سے مل کر جو ہے یہ پیچھے متدار بنایا تھا شبی جملہ اس میں ہو کر یہ خبر بان جائے پیچھے متدار خبر مل کر جو ہے پیچھے شرط بنائی تھی اس کی جزا شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہے تو یہاں پر دوسرے دو ترقیبیں ہوتی ہے پہلی جو ہے ترقیب کر لیتے ہیں مثلو جو ہے یہ مدافع کام راجو لین دربتو یہ مراد لفظ ہو کر اس کو کیا بنائیں گے اس کا معافعہ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہے وہ کم تو یعنی واہ آرہی ہے تو لازا میں اس کو بنائیں گے معطو فلے کیونکہ جو حرف ہے تو اس کا معکبل معطو فلے تو معابد معطو فوتا ہے اور اس کے بعد ہے کم غلمان اشطی ہے تو یہ مراد لفظ اور معطو فلے اپنے معطو ف سے مل کر جو ہے یہ مثلو کا مانگ مدافع لیں اپنے مدافع سے مل کر خبر مثال ہو کی اور جو ہے وہ مدام ودھا ملکا متدام ودھا خبر ملکا جمعہ اس میں خبریہ ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے زھال آگلہ کہ جو مثالیں ہیں ان کی کار لیتے ہیں کہ قم جو ہے یہ ممیز ہے اور راجل ان جو ہے یہ تمجیز مدافع ہے ممیز مداخ اپنی تمجیز مدافعے سے ملکر اس کو کیا بنائیں گے تو اس کا ماہ بات دیکھ رہے اس کے بعد فعل ہے اب یہ فعل متعدی ہے اور ایسا فعل متعدد جس کو ابھی تک مفول نہیں ملا تو اس لیے اب اس کو جو ہے قام راجل ان کو یہ جو ہے یہ مفولے بھی بنائیں گے اور مفولے کیوں بنائیں گے کیونکہ راجو لینار ہے تو اس لیے تو کیونکہ اس حوالے سے یہ تھا کہ تمجیز کو دے کر جو ہے یہ پتا چلے گا کہ وہ مالن منصوب ہے لیکن مفولے فی بنے گا یا مفولے بھی بنے گا یا مفولے متلق بنے گا یا کانا کی خبر بنے گا یا جو ہے کہ یہ افال قلوب کا مفولے سانی بغیرہ بنے گا یا تو افال قلوب بھی نہیں ہے فیل ناکس بھی نہیں ہے اور باقی رہی کہ باقی دوسرا کہ یہ مفولے فی ہے یا مفولے بی او مفولے فی ہے یا مفولے مطلق ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اگر ظرف تمیز ہوتی تو اس وقت یہ مفولے فی بنتا لیکن نہیں یہاں پر ظرف تمیز ہے اور اس کے بعد اگر مستر ہوتا تو پھر مفولے مطلق بنتا ہے اس لئے یہاں پر اس لئے یہاں پر یہ مفولے بی بان جائے گا در اب تو فیل ہے تازم اس کا فائل ہے تو یہ فیل فائل اور مفولے بھی مقدم سے مل کر جو ہے یہ بان جائے گا جملہ فیل یا کم غلمان اشتری تو اس کے بھی سیم ہے اسی طرح یہ ہے کہ کم ممجز مدافع ہے غلمان یہ تمجیز مدافع ہے اب یہ مل کریں مفولے بھی ہے اور اشتری تو یہ فیل اتازم اس کا فائل ہے یہ جو ہے یہ فیل فائل اور مفولے بھی مقدم سے مل کر جملہ فیل یا خبریہ ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ وجوح اعراب اور ترجمہ ہے لیکن یہ وجوح اعراب کوئی بارت کی وج Tools نہیں ذکر کیا جائے گا لیکن ترجمہ کر لیتے ہیں کہ دوسرا اسم کم ہے اس کا معنی عدد مباہم ہے اور وہ دو قسموں پر ہے ان دونوں میں سے ایک استفہامیہ ہے اگر وہ متضمین ہو استفہام کے معنی کو اور وہ تمجیز کو نصف دیتا ہے اس کی مثال کم راجلن دربتہ ہو کی مثل میں ہے اور تو نے کتنے مردوں کو مارا اور دوسری نو خبر ہے دوسری نو خبریا ہے اگر وہ متضمین فاہم کے معنی کو اور وہ تمجیز کو لفظ تمجیز کو نصف دیتا ہے اگر ان دونوں کے درمیان کسی کلمے کا فاصلہ ہو اس کی مثال کم عندی راجلن کی مثل میں ہے میرے پاس بہت سے مرد ہیں اور اگر ان دونوں کے درمیان کسی کلمے کا فاصلہ نہ ہو تو اس کی تمجیز مجرور ہوگی اس کی طرف اضافت کے ساتھ ہے اس کی مثال کم راجلن دربتو اور کم غلمان ان اشتریتوں کی مثل میں ہے اور میں نے بہت سے مردوں کو مارا اور بہت سے غلاموں کو خریدا اور اس کے بعد یہ ضروری مسائل ہیں تو پیچھے جو یہ بات تھی یہ چل رہی تھی کہ وہ اسمان اسمان اکرات کو یہ نصب دیتے ہیں وہ چار ہیں ان میں سے ایک مکمل ہو گیا تھا اب یہاں سے یہ دوسرا شروع ہوا ہے اور وہ کم ہے تو کم کا معنی کیا ہے تو وہ ہے عدد موبم عدد موبم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے عدد پر دلال کرے جو غیر معینوں اور بغیر کسرت اور قلت کی قید کی ہو تو یہ اس کا مطلب ہے اب اس کی کم کی دو قسمیں ایک استفامیہ ہے اور دوسرا یہ خبریہ ہے استفامیہ اس وقت ہوگا جب استفام کے معنی میں ہوگا تو اس وقت یہ تمجیز کو نصب دے گا اب اس کی مثال جیسا ہے کم راجل اندر ابتہ ہو تو یہاں پر یہ استفامیہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اور یہاں پر یہ راجل اندر ہو رہا ہے اس کو یہ نصب دے رہا ہے اور دوسری جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ خبریہ ہو کب خبریہ ہوگا اس وقت کہ جب یہ استفام کے معنی کو متضمن نہ ہو تو اب یہ خبریہ کو اب اس کے اندر پھر آگے دو ہیں کہ اس کی جو خبر ہے یعنی اس کی جو تمجیز ہے یہ مجرور بھی ہو سکتی ہے اور منصوب بھی ہو سکتی ہے تو اب مجرور کے اندر پھر یہ ہے کہ وہ مفرد مجرور ہو سکتی جمع مجرور ہو سکتی ہے اور جو ہے یہ منصوب کب ہوگی اس وقت کہ جب ممیز اور تمجیز کے درمیان کسی کلمے کا فاصلہ ہو جائے تو اس وقت جو ہے یہ منصوب ہوگی اب اس کی مثال جیسا ہے کم اندھی راجل اندھی یہاں پر کم اور راجل اندھی اندھی کا فاصلت اس لئے یہ راجل اندھی منصوب ہے اگر ان کے درمیانی ممیز اور تمجیز کے درمیان اگر فاصلہ نہ ہو کسی کلمہ کا اس وقت جو ہے یہ اس کی جو تمجیز ہے کمخبریہ کی وہ مجرور ہوگی اضافت کی بنا پر تو اب اس کی مثال جو ہے جیسے کم راجو لن دربتو تو یہاں پر جو ہے یہ ممیز اور تمجیز یعنی کم ممیز راجو لن تمجیز یعنی کم فاصلہ نہیں ہے تو رہا یہ مجرور ہوگی لیکن مجرور کی صورت میں بھی جو ہے یہ مفرد بھی ہوگی مجرور بھی جمع بھی ہوگی جیسے مثالوں سے واضح ہے کہ راجو لن یہ مفرد کی مثال ہے اور مجرور ہے اور غلمان جو ہے یہ غلام کی جمع ہے تو یہ جمع کی مثال ہے اور باقی جو ہے یہ استفامیہ اور خبریہ کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ استفامیہ اس وقت ہوگا جب اس کے بعد جو ہے یہ مخاطب کا سیغہ ہو یعنی مخاطب کا سیغہ ہوگا تو اس وقت یہ استفامیہ ہوگا اور اگر یہ متقلم کا سیغہ ہو تو اس وقت جو ہے یہ خبریہ ہوگا اس کی مثالوں سے بھی واضح ہو جسے کم راجو لن دربتا یہاں پہ دربت مخاطب کا سیگہ ہے تو اس لئے یہ استفامیاں ہوا اس طرح کم اندی راجلن اندی جو ہے یہ متقلم کا سیگہ ہے تو اس لئے یہاں خبریاں ہوا اس طرح کم جتافہون راجلن دربتو خبریاں ہوا اسے کم غلمانن اشتریتو اشتریتو متقلم کا سیگہ ہے لہٰذا یہ خبریاں ہوا اور اس کے بعد یہ سرفی تحقیق ہے تو سامی یہ کون اسیگا واحد مذکر ہے اگردان اس میں فائل ہے سلاسی جو ہے یہ مجرد ہے ناقصے یائی اذباب جو ہے یہ دارابہ یدریبو ہے اور اس کے اندر تعلیل ہی ہوئی کہ اصل میں یہ تھا یہ آسانی ہی ہو تھا تو یا پر جب دمہ سکیل ہوتا ہے جب جہاں پر دمہ سکیل ہوا تو اس کو گرا دیا پھر اجتماع ساکنین ہو گیا نون کا اور یا کا تو پھر جس کی وجہ سے اس کو گرایا تو یہ آسانی ہو گیا اب یہ نون جو ہے یہ واپس آ گیا یعنی جو یا ہے یہ جو گرا تھا اجتماع ساکنین کی وجہ سے تو وہ واپس آ گیا ہے علی فلام کی وجہ سے اور اس کے بعد ہے مبھام مبھام کونسی قاسی کا وائد مذکر جو ہے یہ گردان اس مفہول ہے سلاسی مزید فی ہے صحیح اذباب جو ہے یہ افعال ہے اور اس کے بعد ہے کان کان کونسی قاسی کا وائد مذکر غیب گردان فیل ماضی مطلق مصبت محروف سلاسی مجرد اجوہ فی واوی اذباب جو ہے یہ ناصر یعن سورہ السلم تھا یہ کامان تو پھر کہتا یہ چلا کہ یا واو یا مترک معاقب مفتو ہو تو الف سے بدلہ یہ کہانہ ہو گیا اور اس کے بعد متضمین ان متضمین ان کونسی گاسی کا واحد مذکر ہے گردان اس میں فائل ہے سلاسی مزید فی ہے صحیح ازباب جو ہے یہ تفاعل اور اس کے بعد استفام استفام کونسی گاسی کا واحد ہے جو ہے اس میں مصدر ہے سلاسی مزید فی صحیح ازباب جو ہے یہ استفعال اور اس کے بعد ہے یا نصی کونسی گاسی کا واحد مذکر غیب گردان جو ہے یہ فیل مزارے مصبت معروف سلاسی مجرس ازباب جو ہے یہ دارب یدریبو اور یہ ناصر یا نصر اسے بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد ہے تمجیز تمجیز کونسی گاسی کا واحد اس میں مصدر ہے سلاسی جو ہے یہ مزید فی اجواف یا ازباب جو ہے یہ تفعیل اور اس کے بعد ہے دربتہ تو دربتہ کونسی گاسی کا واحد مذکر حاضر یہ گردان فیل مازی مصدر مسبت ہے معروف سلاسی مجرس حیح ازباب جو ہے یہ دارب یا دریبو اور اس کے بعد ہے لمیقون لمیقون کونسی گاسی کا واحد مذکر غیب ہے گردان جو ہے یہ فیل نفی جاغد ہے بلام جازمہ جو ہے یہ معروفہ سلاسی مجرد ہے اجواف ازباب جو ہے یہ ناصر یاں سرو ہے تو اس طل orient سلصہ لم یک ون نے تو کہا یہ چلا جب واؤ یا کم آگر سے ساکن ان کے رکت پیچھے دے رہے تھے یہاں پر پیچھے رکت دی تو اب پھر واؤ ساکن ہو گیا نون بھی ساکن ہو گیا تو یعنی واؤ بھی نون تو پہلے ہی ساکن لم کی وجہ سے اور جو واؤ ساکن اجتماع ہو گیا واؤ نون کا جس کے واؤ کو گرایا تو یہ بن گیا لم یکن اور اس کے بعد فاصلہ فاصلہ کونسی کا واحد مونس ہے گئے جو ہے گردان اس میں فائل سلاسی جو مجرد ہے صحیح ازباب جو ہے یہ دارب یا دریبو اور اس کے ساتھ یہ سبق کا اقتطام ہوا نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ